جسٹس منیر عدلیہ میں بکارڈ کی پہلی اینٹ مولوی تمیز الدین کیس کا منفی کردار کون ممتاز وقیل حامد خان کی پانچویں کتاب A History of Judiciary in Pakistan عدلیہ کے بارے میں بہت سے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے حامد خان عدلیہ کی تاریخ کے اینی شاہد ہیں اور پسے پردہ ہونے والی سازشوں کے رازدہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جسٹس منیر قیام پاکستان کے پنجاب چیف کورٹ یعنی موجودہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد فیٹل کورٹ آف پاکستان یعنی موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے وہ جج کی حیثیت سے اپنے تاویل کیریئر کے دوران اپنا کردار ادا کر کے 26 جون 1981 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی جانب سے دیئے گئے غلط فیصلوں کا خمیازہ نہ جانے قوم کب تک بھگتی رہے گی اگر انہوں نے اپنے فیصلوں میں نظریہ ضرورت مطارف نہ کرایا ہوتا تو ملک کی تاریخ مختلف ہوتی ان کے منفی کردار کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوتا ہے وہ ایک سیدھا سادھا مقدمہ تھا جو اسم لی کی تحلیل کے خلاف انصاف کے حصول کے لئے دائر کیا گیا تھا مشرقی پاکستان کے صوبہ انتخابات میں مسلم لی کے مقابلے میں جب جکتو فرنڈ نے بھاری کامیابی حاصل کر لی تو یہ مطالبہ سامنے آیا کہ اب مرکزی آئین ساز اسمبلی غیر نمائندہ ہو چکی ہے اس لئے مرکز میں بھی نئے انتخابات کرائے جائیں مشرقی پاکستان میں مسلم لی کا حشر دیکھ کر مسلم لیگ نئے انتخابات سے خوف زدہ تھی اسے ڈر تھا کہ اگر کئی انتخابات کرا دیے گئے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا انتخابی ندائج کی خوف کے علاوہ مسلم لیگ کو کچھ عرصہ پہلے وزیراعظم کی حیثیت سے خواجہ نازم الدین کی برطرفی کا بھی صدمہ تھا جنہیں گورنر جنرل غلام محمد نے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا اسمبلی نے اس وقت تو کمزوری دکھائی اور خواجہ نازم الدین کی برطرفی کو قبول کرتے ہوئے انہی کے نام زدہ محمد علی بوگرہ کو بدور وزیراعظم تسلیم کر لیا تھا لیکن اب وہ چاہتی تھی کہ وہ آئندہ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھا سکیں چنانچہ 21 ستمبر 1954 کو اسمبلی نے گورنر جنرل کے اسمبلی کی تحلیل اور حکومت کو برخواست کرنے کے اختیارات سلب کر لیے گورنر جنرل نے آئین ساد اسمبلی کے اس اقدام کا جواب 23 روز کے بعد دیا انہوں نے ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر کے آئین ساد اسمبلی کو تحلیل کر دیا یہ پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی جسے سربراہ ریاست نے غیر معمولی اقدام اٹھا کر تحلیل کر دیا تھا سیاسی اور آئینی امور کے ماہرین کے مطابق گورنر جنرل کا اقدام بلا جواز اور غیر قانونی تھا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کارروائی میں فوج کی تائید شامل تھی کیونکہ اس کے بعد جو کابینہ بنائی گئی اس میں کمانڈر انچیف کو وزیر دفاع کی حیثیت سے شامل کیا گیا تھا آئین اور جمہور کی حکمرانی کے خلاف طاقتور طبقات کی ملی بھگت کے خلاف ایک ہی ادارے یعنی عدلیہ سے توقع تھی لیکن یہ ادارہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ مل کر اقتدار کی کشمکش میں حصے دار بن گیا ایسے میں آئین ساتھ اسمبلی کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے گورنر جنرل کا یہ فیصلہ ہائی کورٹ سندھ میں چیلنج کر دیا ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت کے بعد گورنر جنرل کے حکم کو قردم قرار دے دیا اور آئین ساتھ اسمبلی بحال کر دی مرکزی حکومت سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں چلی گئی فیڈرل کورٹ نے اس مقدمے کا فیصلہ ٹیکنیکل یعنی اکثریتی بنیاد پر گورنر جنرل کے حکمے کر دیا یعنی قرار دیا کہ ان کی طرف سے آئین ساتھ اسمبلی کی تحلیل کا اقدام درست تھا اس فیصلے کا سب سے کمزور پہلو یہ تھا کہ چونسٹھ صفات کے فیصلے میں ایسی کوئی فائنڈنگ نہیں ملتی کہ آیا گورنر جنرل اسمبلی توڑنے کا اختیار رکھتے بھی ہیں یا نہیں جسٹس مونیر جیسے شخص سے یہ قطن پوشیدہ نہیں تھا کہ ان کا فیصلہ ملک جہاز کو گہرے پانیوں میں ڈبو دے گا پھر بھی انہوں نے ایسا کیا اس فیصلے نے جس کے تحت انہوں نے گورنر جنرل کو ملکہ برطانیہ جیسے اختیارہ دے دیئے تھے عدلیہ کے بارے میں عوام کا تاثر ہمیشہ کے لئے مجروع کر دیا جسٹس مونیر نے اپنے اس فیصلے میں سندھ چیف کورٹ کی سرزنش کی تھی اور لکھا تھا کہ عدالت فیصلہ کرتے ہوئے کبھی یہ پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ فیصلے کے ندائج کیا ہوں گے جسٹس مونیر نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے پر تو تنقید کی لیکن اپنا طرز عمل بھول گئے اور اپنے فیصلے کا جواز یہ پیچ کیا کہ وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے تو ملک میں انقلاب آ جاتا اور خون ریزی ہوتی عام تاثر یہ کہ اس فیصلے کے پسے پوشت اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز تھا قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوش تشاب نامہ میں اس زمن میں ایک انکشاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جن دنوں اس مقدمے کی سما جاری تھی گورنر جنرل ہاؤس کے ایک سینئر افسر فروخ امین ہر چند روز کے بعد دارالحکومت کراچی سے لاہور جایا کرتے تھے قدرت اللہ شہاب نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر جنرل کے خفیہ پیغامات چیف جسٹس تک اور چیف جسٹس کے خفیہ پیغامات گورنر جنرل تک پہنچاتے ہیں مولوی تمیز الدین کے اس کا فیصلہ بظاہر گورنر جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان اسی ساز باز کا نتیجہ تھا جسے پاکستان کی عوام نے کبھی قبول نہیں کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے